السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن الكریم الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لتکمیل العدت و لتکبر اللہ علی ما هداکن و لعلکن تشکرون محترم دینی و اسلام بھائیو عبادت کی اثرات میں سے ایک بہت بڑا اثر اور جو عبادت گزار کی زندگی پر ہوتا ہے وہ ہے آجزی توازو انکساری ابھی اثر کی نماز کے بعد جب امام صاحب نے سلام فیرہ ہے اور سارے لوگوں نے سلام فیرہ تو اس کے بعد بڑی زور سے ایک آواز آئی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بندہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوا ہے اور عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت وہ نماز نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سب سے بڑا ہے میں نے جو سجدے کیے ہیں میں نے جو رکو کیے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی نماز میں جو بڑائی بیان کی ہے میرے ان تمام باتوں بڑائیوں سے ذکر و عذکار سے رکو سے سجدے سے اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے میں زندگی بھر سجدے کرتا رہوں سجدے میں پڑا رہوں رکو میں پڑا رہوں زندگی بھر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہوں تو یہ سب کچھ میں اپنے لئے کر رہا ہوں یا میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت میری عبادتوں اور میری ذکر و عذکار سے میرے نماز میں میں نے جو کچھ اللہ کے لئے کہا ان تمام چیزوں سے بڑھا ہے اللہ اکبر اس کے بعد بندہ پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے جو کوتائیاں ہوئی ہیں اللہ تو اس کو معاف کر دے استغطر اللہ استغطر اللہ استغطر اللہ بلکل یہ جو آیتیں کریوں میں نے پڑھی ہے یہ اسی پس منظر میں روزے کے احکام مسائل کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے روزے کے فرضیت کو اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے تمہارے لئے روزے میں آسان رکھی ہے روزہ ہم نے فرض تو کیا ہے لیکن ہم نے محلت بھی دیا کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگوں کو ہم نے رخصت دی ہے کچھ لوگوں کو ہم نے توفیق دی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے روزہ مکمل کر لیں صحت دیا ہے تندرستی دی ہے توفیق دی ہے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں کچھ لوگ سفر میں بھی ہیں تو ہم نے سب کے لئے ان کے اعتبار سے ان کو سہولت ادا کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ تمہارا اللہ تمہارا رب جس کے لئے تم نے روزہ رکھا ہے جس کے لئے پورے مہینے تم نے ذکر کیے ہیں جس کے لئے تم نے پورے مہینے عبادتیں کیے ہیں جس کے لئے تم نے قرآن کی تلاوت کیے ہیں وہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے دشواری مسکل نہیں چاہتا ہے اس کے بعد کہا وَلِي تُكْمِرُ الْعِدَّةَ کہ روزہ یہ مکمل کرو روزہ مکمل کرلو جن کو اللہ نے سہت دیا ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ کر مکمل کرلے یا جو سفر پہ ہیں بیمار ہیں تو بعد میں مکمل کرلے ہیں بہرحال مکمل کرنا ہے وَلِي تُكْمِرُ الْعِدَّةَ اور مکمل کرنے کے بعد کیا ہے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا ہے یہ میرا کمال ہے یہ میرا کمال ہے میں نے رکھا روزہ میں نے قرآن کی تلاوت کی میں نے ذکر و آسکار کیا میں نے تیس دن روزہ کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے یہی دراصل ایک بندے کی زندگی میں بندگی کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے عبادت کر کے اللہ کا بندہ بن جائے یہ مطلب ہے جھوک جائے اللہ کے سامنے عبادت اس کے اندر اکڑ نہ پیدا کر دے میں نے روزہ رکھا ایک مہینے قرآن کی تلاوت کی روزہ رکھاتی سو دن بھوکا رہا پیاسا رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولی تکبر اللہ یہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد تمہیں اللہ کی بڑائی کرنی ہے اسی اللہ کے توفیق سے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے ورنہ کتنے روک تھے ہمارے ساتھ رمضان کے روزے سے پہلے کچھ تھے ہمارے ساتھ ہی تھے ہمارے جیسے ہی تھے ہمارے ہم مرتے لیکن کیا ہے اللہ انہوں کو توفیق نہیں دی یا کچھ لوگ ہیں لیکن کیا ہے بیمارے بچارے اللہ ان کو سہتیابی دے ولی تکبر اللہ اسی لئے آپ دیکھیں کہ روزے کے بعد رمضان کا جب روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد دیکھیں نبی قریم علیہ السلام کا عمل خود بھی آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم یہ رہی کی کسرس تکبیرات کہو کسرس تکبیرات کہو اللہ اکبر اللہ بر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کیا کہتا آدمی ہے نا یہ تکبیرات کہو کسرس تکبیرات کہو اللہ کی بڑائی بیان کرو اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے دوسری چیز کہا کہ وَلِ تُقْمِرُوا الْعِدَّةَ وَلِ تُقَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تکبیر اللہ کی بڑائی کس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے تم کو توفیق دیا ہدایت دی تمہاری رہنمائی کی ورہا دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں بلکل صحتیاب ہیں لیکن مو موڑے ہوئے ہیں عبادت نہیں روزہ نہیں اور ذکر و عذکار نہیں بلکل مو موڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو توفیق نہیں دی اللہ نے تم کو توفیق دیا تو کیا کرو پھر روزہ رکھنے کے بعد اپنا کمال نہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو اور دوسری چیز وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ جب کرو گے عبادت کرنے کے بعد اس کو اپنا کمال نہیں سمجھو گے اللہ کا کمال سمجھو گے اللہ کے توفیق سے یہ سب میں نے کیا ہے یہ سمجھو گے تو تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی جب اپنا کمال سمجھو گے اپنی بڑائی سمجھو گے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا تو پھر کیا ہے تم نہ شکرے بن جاؤ گی تو ہر حال میں تم کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لئے دیکھیں عید کی دن آپ دیکھیں گے تو یہ دو باتیں آپ کو نظر آئیں گے ایک تو اللہ کی بڑائی بندہ بیان کریں تکبیرات اللہ رب العزت کے قبریائے کے نعرے برند کریں اور اللہ کی شکر ادا کریں عید کا دراصل مقصد یہی ہے عید کا اصل مقصد یہ ایک بندے سے یہی مطلوب ہے روزے دار سے میرے بھائیو یہ دو چیزیں ہیں جس کا ہم کو خیال لگنا ہے اور واقعی میں عبادت کا اثر بندے کی زندگی پہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ بندگی میں اور قریب ہو جاتا ہے عبادت کے بعد اس کے اندر آکڑ نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ اور جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر تو یہ دو باتیں ہر روزے دار کو میرے بھائیو سمجھنا چاہیے اور رمضان کے روزے کے بعد اسی لئے عید کی دن جو ہے خاص طور پر تکبیرات کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو جو ہے کہنے سننے صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ